دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ہماری این ایر فورس کے فیوچر کے بارے میں بات کریں گے اور آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ 2030 تک ہماری این ایر فورس میں کون سے نئے پروجیکٹ شامل ہوں گے اور دس ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ہماری ایر فورس کے لئے بہت جدا امپورٹنٹ ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری انڈینئر فورس کی ہائی لیول کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی جن میں سب ہی کمانڈرز نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہماری انڈینئر فورس کا اگلے دس سالوں کے لیے کیا روڈ میپ ہوگا اور کیا پلان ہوگا اس میں انہوں نے بہت ساری سٹریٹیجی کے اوپر ڈسکشن کی تھی لیکن اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہاں پر کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی لیکن پھر بھی ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہماری انڈینئر فورس نے کونسی نئی پرکورمنٹس پلان کی ہیں تو چلیئے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلی ڈیل اور سب سے بڑی پرکورمنٹ جو انڈینئر فورس کرنے والی ہے جو کی ہمارے انڈینئر پروگرامز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہونے والی ہے وہ ہے 83 تیجس مارک ون اے کرافٹ کی ڈیل ہماری تیجس مارک ون ویرینٹ کا ایک امپروڈ ورجن تیجس مارک ون اے ہے جس میں بہت ساری نئی ٹیکنولوجیس لگائی جائیں گے جیسے کہ ای 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 سرے ڈار اور اور بہت ساری ٹیکنولوجیس لگائی جائیں گی ان سبھی ٹیکنولوجیس کے ساتھ یہ اے کرافٹ ایک 4.5 جنریشن اے کرافٹ بن جائے گا ابھی تک پلان یہ ہے کہ تقریباً 83 تیجس مارک ون اے اے کرافٹ ہماری انڈینئر فورس میں ایڈکٹ کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو پہلے ہماری اے فورس میں 40 تیجس اے کرافٹ ریڈکٹڈ ہیں ان سبھی اے کرافٹ کو بھی تیجس مارک ون اے سٹینڈر میں اپگریڈ کر دیا جائے گا 83 تیجس اے کرافٹ کے آ جانے کے ساتھ ہماری انڈینئر فورس کی جو ڈیپلیٹنگ سکورڈن سٹینڈھ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ہمارے میک ٹونٹی ون اے کرافٹ کو بھی ریپلیس کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی دوسرا جو پرجیٹ ہمارے لیے بہت جدائے پونٹٹ ہے وہ ہے تیجس مارک ٹو اے کرافٹ جہاں میڈیم ویڈ فائٹر اے کرافٹ تیجس مارک ٹو پروگرام کو ہماری اے فورس کا سب سے زیادہ ایمپورنٹ پروگرام کہا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ تیجس مارک ٹون اے کرافٹ سے ایک بہت بڑی اپگریڈ لے کر آئے گا اس میں بہت ساری نئی ٹکنالوجیس ہوں گی اور اس کا سائز بھی اس سے بڑا ہوگا اور جو کام تیجس اے کرافٹ نہیں کر پاتا ہے وہ تیجس مارک ٹو کر پائے گا اس کے ریزائن کو بھی چینج کیا گیا ہے اس میں کینڈرز کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں زیادہ پیلوڈ کیری کرنے کی کیویبلٹی بھی ہوگی اس اے کرافٹ کے اگر پروٹ ٹائپ کی بات کریں تو اس کے پروٹ ٹائپ کے بارے میں ایسی نیوز آئی ہے کہ دوزر تیس میں اس اے کرافٹ کا پہلا پروٹ ٹائپ رول آؤٹ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ کی جائے گی اور اس کی ٹیسٹنگ کے بعد اس اے کرافٹ کو اگلے تین سالوں میں انڈکٹ کر لیا جائے گا اگر ریالسٹیکلی بات کریں تو یہ اے کرافٹ دوزر شبیس اٹھائیس تک ہماری ائر فورس میں شامل ہو جائے گا اس ایک کرافٹ کے لیے بھی ہماری ائر فورس نے سو سے زیادہ ایک کرافٹ خریدنے کا پرامس کیا ہے جاننے کی انڈینئر فورس نے کہا ہے کہ وہ اس ایک کرافٹ کے سو سے زیادہ یونٹس خریدیں گے ہی خریدیں گے یہ ایک کرافٹ ہماری انڈینئر فورس میں شامل میرائی ٹو تھاؤزن ایک کرافٹ کو ریپلیس کرے گا اور کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ جیگوار ایک کرافٹ کو بھی ریپلیس کرے گا اس اے کرافٹ کے بارے میں ایسی رپورٹس ہیں کہ یہ میرائی ٹو تھاؤزن اے کرافٹ کے مقابلے میں تو جیدہ بہتر ہوگا لیکن یہ رافیل اے کرافٹ کے مقابلے میں جیدہ بہتر نہیں ہوگا اور وہیں اگر ہم اور کا فائٹر جیٹ جان ٹوین انجن ڈیک بیس فائٹر اے کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو انڈینئر فورس نے ابھی تک اس فائٹر جیٹ کو پرکور کرنے میں جانڈیویلمنٹ میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں دکھایا ہے تو ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اے کرافٹ ہماری اے فورس کو ملے گا یا نہیں اس کے ساتھ ہی جو اگلا بڑا پروجیکٹ انڈینئر فورس کے لیے ہے وہ ہے ایم ایم آرسی 2.2 اس ٹینڈر کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس ٹینڈر کو شاید ختم کیا جا سکتا ہے اور اس کی جگہ پہ ایک نیا ٹینڈر آ سکتا ہے جسے کہ ایم آر ایف اے کہا جاتا ہے 114 فائٹر جیٹ کھریدنے کے لیے جو ہمارا MMRC 2.0 ٹینڈر ہے اس کو 17 بلیون ڈالرز کے اوپر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس میں ہم نے 114 فائٹر جیٹس کھریدنے ہیں جو کی سب بھی فورن میڈ فائٹر اے کرافٹ ہوں گے جنہیں کی ہمارے دیش میں پروڈیوس کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس میں ٹیکنالوجی شیرنگ ریومیٹ بھی ہوگا اس ٹینڈر میں بہت ساری دیشوں کے اے کرافٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس میں رشیہ کا مگ 35 اور سکوئر 35 اے کرافٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور امریکہ کا F18 ہورنٹ اور F15 ایگل فائٹر اے کرافٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے اور وہیں اس میں ساب کا گریپن اے کرافٹ اور یوروپین یونین کا یورو فائٹ ٹائفون اے کرافٹ اور فرنچ رافیل اے کرافٹ بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ان سب ہی ایک رافٹ میں سے رافیل ایک رافٹ کے چننے جانے کی سب سے جیدہ امید ہے اگر رافیل ایک رافٹ اس ٹینڈر میں چنا جاتا ہے تو اس میں سیمٹی ٹو اڈیشنل رافیل ایک رافٹ کھیدے جائیں گے جو کی ایف فور ویرینٹ والی ہوں گے اور اس کی قیمت ایٹ بلین ڈالرز تک ہو سکتی ہے یہ ایک رافٹ ہماری انڈینئر فورس کی جو میڈیم ویٹ ملٹی رول ایک رافٹ کے ریکوارمنٹ ہیں اسے پورا کریں گے اور کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ میگ ٹوئنٹینئنائی یو پی جی فائٹ ایک رافٹ کو بھی ریپلیس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے ایک اور سب سے جیدہ جدوری پروجیکٹ ہوگا وہ ہے سپر سکھوئی اپگریڈ پروگرام اس اپگریڈ پروگرام کو تقریباً سکس بلین ڈالرز کی اوپر ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس میں ہمارے سکھوئی ٹھٹی ایم کے فائٹ ایک رافٹ کو اپگریڈ کیا جائے گا اس میں نئے انجن لگائے جائیں گے اس میں ایسٹیمیٹ لگائے جائے گا اور اس کے ایویونکس کو بھی اپگریڈ کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اس کے ائر فریم میں کچھ چینجز کرنے کے بھی باتیں ہو رہی ہیں جس سے اس کی سٹیلثی نیس بھی بڑھائی جا سکے ہمارے پاس ٹو ہنڈر سیمٹی ٹو سکوئی ٹھٹی ایم کے فائٹ ایک رافٹ کی فلیٹ ہے جسے کی اپگریڈیشن کی بہت جا جورت ہے ابھی تک ان ایک رافٹ کو کوئی بھی میجر اپگریڈ نہیں ملی ہے اور اس اپگریڈ کے بعد یہ ایک رافٹ چائنا کے سکوئی ٹھٹی فائیو ایک رافٹ کے مقابلے کے ہو جائیں گے اور اس سے سپیئر بھی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایم سی فائٹ جیٹ بھی ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں ابھی ریپورٹ آئی ہے کہ دوزر چوبیس میں اس ایک رافٹ کا پہلا پروٹ ٹائپ آ جائے گا اور اس کی فرسٹ فلائٹ بھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی اس ایک رافٹ کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ دوزر تیس سے پہلے ہی اس ایک رافٹ کے مارک ون ویرینٹ کو انڈکٹ کر لیا جائے گا اس ایک رافٹ کے بھی سکس قوارڈن کو خریدنے کا انڈین ایر فورس نے پلانڈ کیا ہوا ہے لیکن ابھی اس ایک رافٹ کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوزر تیس تک ہماری ایر فورس میں انڈکٹ ہو جائے گا کیونکہ ابھی تک ہماری ایر فورس کی اور ہماری منسٹی آف ڈیفینس کی ایسی سٹری رہی ہے کہ کسی پروگرام کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد بھی وہ کسی ایک رافٹ کے آرڈر دینے میں بہت دیری کر لیتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ایک رافٹ کا جو آرڈر دیا جائے گا وہ دوزر تیس تک لیٹ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہماری ایر فورس کے لیے ای وکس ایک رافٹ کے بھی بہت بڑی ضرورت ہے ہماری ایک فورس کو اور جدہ ای وکس ایک رافٹ کی ضرورت ہے ہمارے نیبرز جیسے کی پاکستان اور چائنہ دونوں کے پاس بہت بڑی گنتی میں ای وکس ایک رافٹ موجود ہیں جو کی بہت بڑے فورس مٹیپلائرز ہیں اور اسی رول کے اے کرافٹ کی ہمیں بھی ضرورت ہے ہمارے پاس ابھی بہت کم گنتی میں اے وکس اے کرافٹ موجود ہیں اور ہمیں اڈیشنل اے کرافٹ کی ضرورت ہے ہمارے پاس نیترہ اے وکس جو کی ڈیا ڈیو نے بنائے ہیں اسے خریدنے کی بھی آپشن ہے اور ازرائیلی اے وکس جو کی فیلکن اے وکس ہیں انہیں خریدنے کی بھی آپشن ہے کل ملا کر اگر ہمیں بات کریں تو دوزر تیس تک ہمیں ٹونٹی اے وکس اے کرافٹ کی ضرورت ہے ان کی قیمت فائیو بلین ڈالر سے زیادہ کی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمیں کم سے کم سکس میڈ اے ریفیولرز کی ضرورت ہے جس کے بارے میں ابھی ایسی ریپورٹس آئی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری اے فورس ان میڈ اے ریفیولرز کو خریدنے کی بجائے انہیں لیز پر لے لے جانے کی انہیں ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس فنڈس کی کمی ہیں اور اسی فنڈس کی کمی کے کارن ہماری اے فورس نے یہ فینسہ لیا ہے کہ وہ اپنی بہت ساری پرچیجس کو لیز کے اوپر کنورٹ کر لیں گی جانے کے پوری قیمت دینے کی بجائے وہ انہیں اے کرافٹ کو لیز پر لے لیں گے اور وہیں اگر ان اے کرافٹ کو خریدنے کی بات ہے تو ایسے بہت ساری اے کرافٹ ہیں جو کی دنیا بھر کی اے لائنز کے پاس موجود ہیں جو کی انہوں نے ریٹائر کر دیے ہیں جہاں جو بہت نئے اے کرافٹ ہیں جنہیں کی وہ ابھی استعمال نہیں کر رہے ہیں اور انہوں نے انہیں بہت جلدی فیز آؤٹ کر لیا ہے ایسے ہی فرنچ ائر لائن کے اے کرافٹ ہیں جنہیں کی ہم ایک کنورجن کٹ کی مدد سے میڈ اے ریفیولرز میں کنورٹ کر سکتے ہیں جو کی ہمارے لیے بہت جدہ کاسٹ افیکٹیو آپشن ہو سکتی ہے لیکن ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ ہمیں کون سے میڈ اے ریفیولرز ملیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے سرفیس ٹو ائر مسائل دیفینس سسٹم کو بھی اپگریڈ کرنا ہوگا ہم کیو آر سیم پرکیور کر رہے ہیں اکاس نیکس جنریشن سیم مسائل سسٹم پرکیور کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمیں سرفیس ٹو ائر مسائل سسٹم ملے گا جو کی اثرہ مسائل بیش سسٹم ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں براک ایٹ ایکسٹینل رینج مسائل دیفینس سسٹم مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اے س فور ہانڈر مسائل دیفینس سسٹم بھی مل جائے گا ان سب ہی مسائل دیفینس سسٹم کے مل جانے کے ساتھ ہمارے ائر فورس کے پاس اور ہماری کنٹری کے پاس ایک ملٹی لیڈ اے prestige سسٹم موجود ہوگا جس میں ہر الگ الگ رینجز کے لیے سے موجود ہوں گے جانے کی ہماری کنٹری کا جو اے documentary سسٹم ہوگا وہ الگ الگ پرتوں والا ہوگا جو سب سے نیچے ہمارا اے ڈیفینس سسٹم ہوگا وہ ہوگا کیو آر سیم جو کی بہت کم رینج والا ہوگا جو کی بہت کلوز آ رہے ٹارگٹ کو انگیج کرے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارا ایس پو ہنر مسائل دیفینس سسٹم ہوگا وہ ہمارے اے ڈیفینس سسٹم کی آوٹر لیئر ہوگی جو کی چار سو کلومیٹر دور ہی اپنے ٹارگٹ کو انگیج کر پائے گا اس کے ساتھ ہی ہماری اے فورس کو لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹرز کی وجود ہے ہماری انڈین اے فورس نے سسٹی فائو لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کو کھریدنے کا پلان کیا ہوا ہے ہمارے لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر جو ہیں وہ بھی تیار ہیں اور ان کے لیے ابھی تک کوئی آرڈر نہیں دیا گیا ہے پہلے پندرہ لائٹ کومبیٹ ہیلیکاپٹر کے آرڈر کا بھی بھی ایچے الانتظار کر رہی ہے لیکن وہ آرڈر بھی ابھی تک پاس نہیں کیا گیا ہے اس کے بعد ایسا پلان ہے کہ تقریباً 150 لائٹ کومیٹ ہیلیکاوٹر خریدے جائیں گے جس میں بہت سار ایک کرافٹ انڈین آرمی خریدے گی اور بہت سار ایک کرافٹ انڈین ایر فورس خریدے گی ان ایک کرافٹ کی قیمت کے بارے میں بھی اگر ہم بات کریں تو اس کی قیمت بھی دو بلین ڈالرز کے آس پاس ہو سکتی ہے جو کی کم جہاں زیادہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہماری ایر فورس ڈرونز بھی پروکیور کرنے والی ہے ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہماری ایر فورس امریکہ سے ڈرونز خریدنے والی ہے لیکن ابھی تک ایسا کلیر نہیں ہے کہ ہم ان سے ڈرونز خریدیں گے یا نہیں لیکن ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ ہم نے امریکہ سے سکس ڈرونز خریدنے کا فینصلہ بھی لیا ہوا ہے ہم امریکہ سے سکس پریڈٹر بھی عام ڈرونز خریدنے والے ہیں یولائی ٹوئنٹی فائیو کو ٹائمز ناؤ ڈیجیٹل کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے مطابق اس جیل کو فاسٹ ٹیک کیا جا رہا ہے ان سکس ڈرونز کے شامل ہو جانے کے بعد ہماری ڈرون کیویبیلٹی میں بہت بڑا بوسٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے رستم ٹوڈ ڈرون پروجیٹ کو بھی خیدہ جا سکتا ہے ابھی تک ہمارے رستم ٹوڈ ڈرون پروجیٹ کے ٹرائز چل رہے ہیں جس کے بارے میں ابھی تک ایسی کوئی بھی انفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کب تک تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہمارا اورہ یا گھا تک ڈرون بھی تیار ہو جائے گا جو کی ایک سٹیلت یو کیو پروگرام ہوگا اس کے تیار ہو جانے کے بعد ہماری انڈینئر فورس کو ایک بہت بڑا فورس ملٹیپلائر مل جائے گا اس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اسے انڈینئر فورس ایک بومبنگ رول میں استعمال کر سکتی ہے یہ پروجیکٹ بہت زیادہ سی کریٹیو ہے تو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری اویلیبل نہیں ہے تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کی کون سی ڈیٹیلز ہوں گی اگر اس کی کیوپیٹیز کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو آپ سکوئی ایس سیمٹی اوکھوتنک بھی ڈرون کی مدد لے سکتے ہیں جو کی رشیہ کا ایک سٹیلز ڈرون ہے جسے کی سکوئی 57 اے کرافٹ کے ایک ونگ مین کے طور پر بھی ڈیپلائی کیا جا رہا ہے تو اگر آپ ہمارے گھاتک ڈرون کی کیوپیٹیز کے بارے میں کچھ آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈرون کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں اور ہم نے جو ہماری گھاتک ڈرون کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں بھی ہم نے اس ڈرون کے بارے میں جانکاری دینے کی کوشش کی ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر